اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا فیورٹ یوٹیوبر حسیب طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دولت کمانے کے چند ایک اصول بتائیں گے جس پر آپ عمل کر کے دولت مند بن سکتے ہیں دوستو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو پیسے کمانا نہیں چاہتا ہو ہر شخص پیسے سے پیار کرتا ہے دوستو اگر کوئی شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ وہ پیسہ کہاں سے کماتا ہے اور کس طرح سے کماتا ہے دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے جو بہت ہی مشکل میں ہیں اور اپنا گزارہ بہت ہی مشکل سے کرتے ہیں اور ایسے لوگ دو وقت کی روٹی بھی بمشکل پوری کرتے ہیں دوستو یہ لوگ محنت کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں ایفٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ دولت کمانا چاہتے ہیں اور دولت کمانے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے دوستو دنیا میں شاید کوئی ہی ایسا انسان ہوگا جو پیسہ کمانا نہیں چاہتا اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی کوئی خواہش نہ ہو دوستو دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے چاہے وہ خواہش بڑی ہو چاہے وہ خواہش چھوٹی ہو مثال کہ مجھے ہی لینے میری خواہش ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو بنگلہ ہو دولت ہو اور دنیا اور ہر ضرورت کی وہ چیز میرے پاس ہو جس سے میں اپنی زندگی بہت سانی گزر بسر کر سکوں دوستو دنیا میں تقریباً نوے پرسنٹ کام ایسے ہیں جو کسی اور چیز سے نہیں بلکہ پیسے سے ہوتے ہیں دوستو کچھ لوگ دولت کو برا کہتے ہیں دوستو دولت بری چیز نہیں ہے دوستو اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ ہے انسان کی سوچ دولت دوستو کیسے بری ہو سکتی ہے دوستو جب دولت کسی برے انسان کے پاس آتی ہے تو وہ اس دولت سے یقیناً برے کام ہی کرتا ہے اگر یہی دولت کسی اچھے انسان کے پاس آتی ہے تو وہ دوستو اس سے یقیناً اچھے کام کرتا ہے دوستو اگر دولت اچھے انسان کے پاس آ جائے تو وہ اس سے غریبوں کی مدد کرتا ہے صدقہ زکاة دیتا ہے خیرات کرتا ہے مسجد میں مسجد کو دیتا ہے مسجد میں وارٹر کولر لگوا کے دے سکتا ہے کسی غریب نادار کی مدد کر سکتا ہے ایسے بہت سے ایسے اچھے کام جو وہ کر سکتا ہے دوستو دولت سے دوستو ہمارے بہت سے بھائی اپنے دلوں میں دولت کمانے کی قصق میں دربدر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے بھائی ایسے ہیں جو دل میں دولت کمانے کی قصق لیے اس دنیا سے رہلت فرما جاتے ہیں یعنی اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں اور دوستو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت قریب قریب بھی نہیں پھٹکتی یعنی یہ دولت کے قریب قریب بھی نہیں پہنچ پاتے دوستو ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں اگر آپ ان پر خلوص سے دل سے عمل کر لیں تو دوستو یقین کرے دولت آپ کے قدموں میں ہوگی دوستو ایک مشہور کہاوت ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینجتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کو کسی بھی جگہ انویسٹ کر سکتے ہیں کوئی بزنس کر سکتے ہیں دین اس سے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لیکن دوستو ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہیں وہ کیا کریں دوستو سب سے پہلے تو اگر آپ کوئی جوب کرتے ہیں چاہے وہ کوئی سرکاری ہے یا کوئی گورنمنٹ کی جوب ہے تو یہ بات دوستو ایک سو ایک پرسن سچ ہے کہ جوب جو بندہ کرتا ہے وہ پیسہ بالکل نہیں کما سکتا وہ خوشحار نہیں ہو سکتا دوستو اس کی سیلری ہی محدود ہوتی ہے وہ سیلری بعد میں آتی ہے اور پہلے ہی لگ جاتی ہے دوستو اگر آپ نے دولت مند بننا ہے تو دوستو آپ بزنس کریں آپ بزنس کا انتخاب کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرو تجارت میں ستر گناہ فائدہ ہے دوستو آپ بزنس کریں بزنس چاہے کوئی سا بھی ہو چاہے وہ موبائل رپیرنگ کا ہو موبائل اسیسری کا ہو چاہے وہ یوٹیلٹی سٹور آپ چھوٹا کھول لیں چاہے وہ دوستو آپ کوئی چھوٹا موٹا جنرل سٹور کھول لیں لیکن دوستو آپ بزنس کو ترجیح دیں دوستو بزنس میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دو بندوں نے بزنس کی پارٹنرشپ کی اور ایک اس پارٹنرشپ میں ایک پارٹنر نے دوسرے پارٹنر کو دھوکہ دے دیا یعنی اگر بزنس آپ جونسا بھی کہیں پارٹنرشپ پہ نہ کریں خود کا بزنس کہیں چاہے وہ کوئی سا بھی بزنس ہو چاہے وہ چھوٹا موٹا ہی کیوں نہ ہو دوستو ایک مثال ہے کہ پیسے کے معاملے میں اپنے باپ اپنے سگے ماں باپ پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دوستو جب بھی آپ بزنس کریں ہمیشہ دماغ سے کام لہیں کبھی دل کی بات نہ سنیں دوستو بزنس کرتے وقت ہمیشہ اچھی اور پوجیٹیف سوچ اور نیگٹیف سوچ سے بچیں دوستو یہ بات یاد رکھیں دنیا میں کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہر کام ممکن ہے ایک مثال آپ کو سنا دوں رابرٹ بروس واز ایک گریٹ کی آف سکاوٹ لائن رابرٹ بروس سکاوٹ لین کا ایک بہت ہی نامیگرامی بات شاہتا اس نے بہت جنگیں لڑی نائنٹین نائن جنگوں میں اس کو شکست ہوئی آخر کار وہ بھاگ کر اپنے جو اس کے سپاہی بچ گئے تھے وہ غار میں چھپ گیا اس نے غار میں دیکھا کہ ایک مکڑی نائنٹین نائن بار ننانوے بار دیوار پر چڑھتی ہے اور گر جاتی ہے آخر کار وہ سومی دفعہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہاں سے دوستو اس کو حوصلہ ملتا ہے حمد ملتی ہے اور وہ سومی دفعہ افریقیوں پر جنگ کرتا ہے اور وہ فتحیاب ہو جاتا ہے دوستو یہی بات ہے کہ آپ جونسہ بھی کام کریں گے اس کو سٹرگل کریں اس میں محنت کریں ایفٹ کریں انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ضرور ہوں گے دوستو آپ جونسہ بھی کام کریں چاہے وہ کوئی یوٹیلٹی سٹور ہے جنرل سٹور ہے موبائل شاپ ہے چاہے دن کوئی انجیلرنگ کا کام ہے لیکن آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو ایکسپیرینس ہو آپ کا تجربہ ہو دوستو آپ وہ کام کبھی بھی نہ کریں جس میں آپ کو تجربہ نہ ہو اگر دوستو آپ کو تجربہ نہ ہوگا تو لا محلہ طور پر آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور اس کے برعکس آپ کو اس کام میں تجربہ ہوگا تو آپ انشاءاللہ 101% کامیاب ہوں گے اور دولت آپ کے قدموں میں ہوگی دوستو فضول خرچی دوستو فضول خرچ کرنے والا شیطان کا دوست ہے دوستو فضول خرچی سے اجتناب کریں ہاں جہاں پہ آپ کو پیسہ لگانا چاہیے وہاں پہ آپ ضرور لگائیں لیکن بے ہنگم اور بے تکی چیزوں سے آپ اجتناب کریں آپ جہاں تک آپ سیوینگ کر سکتے ہیں آپ اپنے پیسے چاہے وہ دوستو ہزار جتنا بھی آپ سیو کر سکتے ہیں اس کو سیو کریں اور اپنے کاروبار میں لگائیں اور اپنا کاروبار بڑھائیں دوستو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ بزنس کیسے کریں گے دوستو اس صورت میں آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی چچا تایا رشتے دار دوست کسی سے بھی آپ پیسہ مانگ لیں لیکن یہ دوستو یہاں یہ عمر بھی ہے کہ کسی سے پیسہ مانگنا بہت ہی کٹھن اور مشکل کام ہے لیکن دوستو یہ گھوڑ کڑوا کھونٹ آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو بھرنا پڑ سکتا ہے بہت سے آپ کی ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں اور آپ ان سے کاروبار کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ان سے پیسہ نہیں لیتے تو بہت سے ایسے بینکس اور لوگ ہیں جو بلا سود آپ کو کرزہ فراہم کرتے ہیں آپ ان سے پیسے لے کر جو بھی جس چیز میں آپ کو ایکسپیرینس ہو آپ وہ بزنس کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں اور دولت آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے دوستو خیالی پلاو دوستو بہت سے دوست دل و دماغ دماغ میں خیالی پلاو بناتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم آج یہ بزنس سٹارٹ کر دیں گے ہم وہ بزنس سٹارٹ کر دیں گے ہم ایسا کر دیں گے ہم ویسا کر دیں گے دوستو خیالی پلاو سے نکلیں خیالی پلاو صرف خیال تک ہی ہوتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان خیالی پلاو سے آپ باہر نکلیں اور حقیقت میں کچھ کریں اگر آپ خیالی پلاو میں رہیں گے تو آپ دوستو کامیاب کبھی نہیں ہوں گے آپ اپنا صرف اور صرف آپ اپنا وقت ہی ضائع کریں گے اور حقیقت میں آپ کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے دوستو کوشش کریں کہ خیالی پلاو ناپکائیں حقیقت میں کچھ کریں سٹرگل کریں اور کامیاب ہو جائیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چند ایک باتیں جس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی معلوماتی ویڈیو چاہیے ہو تو کسی بھی قسم کی تو آپ مجھے کومنٹ مارکس میں بھی میسیج کر سکتے ہیں اسلام علیکم